ایک لاکھ بیس ہزار روی میں ریٹ بولی تھی ایون کی میں نے بونی بھی پکڑی تھی اس کے بعد میں نے ریٹ کس چیز کو بولا تھا پانچ بات روم ایک کچن ایک لانڈری اسلام علیکم آپ لوگ مجھے جانتے ہوں میں ہوں کفایت جعفری اور آج کی ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں ایک پلمبر کے پاس کتنا پراپر ٹول ہونا چاہیے اور اس کے بعد کیا وہ سستے میں کام کرے گا سستے میں کام کرنے والا کون سا پلمبر ہے وہ بھی میں ڈیفائن کر دوں گا لیکن پلمبر کے پاس کتنا responsibility ہے کس کو ہم پلمبر کہہ سکتے ہیں وہ میں ایکسپلین کر دوں گا لیکن ویڈیو کو آنجھ تک دیکھنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے تاکہ یہ جو نئے 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 نکلے چوڑے والے پلمبر ان کو پتا چلے گا کہ ہم کیا کر رہی ہیں فرسٹ آف آل پہلا نمبر پہ جو آ رہا ہے میں مانتا ہوں بریکر اس میں آتا ہے دو ٹائپ کا ایک پندرہ کیجی ایک پانچ کیجی کا ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہے وارٹر لیول رول والی اس کے بعد آتا ہے ہینڈ لیول اس کے بعد آتا ہے ہتھوڑا اس کے بعد آتا ہے ڈرل والی مشین دو 20 ایم کی اور 26 ایم کی اس کے بعد آتا ہے چار اینچی کا اس کے بعد آتا ہے ال کی سیٹ اس کے بعد آتا ہے پی پی آر مشین تین ہونی چاہیے اس کے بعد آتا ہے پائپ رینج تین ٹائپ کا پرائی پائپ رینج ہونا چاہیے ایک پلمبر کے صرف اٹھا اینچی چودہ اینچی اور چھوڑیس اینچی کم سے کم اس کے بعد آتا ہے گرینڈر چھے اینچی کا ایک اس کے بعد سیکریو ڈریل سیکریو ڈریل ایک چھنی ایک آجسٹبل رینج ایک سیکریو ڈریور ایک پلاسہ ایک اس کے بعد چائبی والا ایک سیٹھ ہونی چاہیے کتنے گھوٹ fuse 2011 یہ دا سے ایموں کا آٹھا ہم کا گہرایا کور بیٹ کتنے ہونے چاہیے اس میں کم سے کم ہونا چاہیے وہ تیسے ام کا پچیس ام کا بار ایم کا اور اٹھائی ام کا اس کے بعد کور کٹنگ مشین ایک نمبر ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ میں ہونا چاہیے ڈائی انچی والا بیٹ تین انچی والا بیٹ چار انچی والا بیٹ دو انچی والا بیٹ لانگ ڈیڑھ فوٹ والا لمبا آپ لوگ اس کا کوشٹ دیکھ لینا کتنا ہوتا ہے اس کے بعد جن سیٹ ایک جنریٹر ایک اس کے بعد وائر وائر ہوتے تار اس کے ساتھ میں ہوتا ہے جتنا سائٹ کو اوپر نیچے گھومانے کے لیے وہ بھی ہوتا ہے اسی میں ٹھیک ہے نا ہو گئے ہیں تک بائیس اس کے بعد ڈائی سیٹ دو ٹائپ کا آدھی انچی سے لے کر کے دو انچی تک اس کے بعد بانک ایک جس میں پائپ کو ہم پکڑتے ہیں جی آئے والی پائپ کو ہیلمٹ ایک ہونا چاہیے سیفٹی بیلٹ ہونا چاہیے پلمبر کے لیے سیلیکون گن پانچر بیٹ گلوز ہیڈرالک پمپ اور بار ایم کی ایل کی ایسے ایسے بہت سارا ٹول ہوتا ہے ایک پلمبر کے ساتھ اس کے بعد پلمبر کو مزدور کی نظر سے دیکھتے ہیں نا اس کے علاوہ پلمبر کے پاس کیا ہوتا ہے اس کے پاس نالیج اس کے بعد ہوتے ایک پلمبر کے پاس پندرہ سال کی ایکسپریئنس ٹھیک ہے اس کے بعد پھر پلمبر جائے گا کیا پانچ ہزارے پی پاتھروم کرنے کے لیے اس پلمبر کو تو میرے خیال سے گھر میں بیٹھنا چاہیے یا تو یہ اتنا سارا ٹول لے کے اتنا سارا پڑھائی کرنے کے بعد پھر بیٹھنا ہی چاہیے یہ ہے پلمبروں کی گیم اب جو سستے کرنے والا نکلتا ہے نا سستے کام کرنے کے لیے ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے ان کو سیدھا یہ پتہ ہے کہ لکھیں گے ہم پڑھیں گے خدا وہ کام نہ میں کروں گا نہ ہی میں اس کام کو سپورٹ کروں گا اب میں یہاں پر ڈیفائن کر دوں گا کہ میری وجہ میرے ساتھ کیا ہوا ایک میں نے ایک جگہ ایک لاکھ بیس ہزار میں ریٹھ بولی تھی ایون کی میں نے بونی بھی پکڑی تھی اس کے بعد میں نے ریٹھ کس چیز کو بولا تھا پانچ بات روم ایک کچن ایک لانڈری سی ٹی مار ٹینکی سولر فٹنگ ٹھیک ہے آپ کمپیرزن کرنا اس کام میں میں نے مہنگا لیا تھا تو مجھے کیا کرنا تھا اس میں اس کے علاوہ کچن کے اندر آور فلو پہنچانا تھا سارا کام کنسلٹ فلی کنسلٹ کام کرنا تھا تو بعد میں گیا کوئی جسے پینٹالیس ہزار روپے میں کام کیا اپنے آپ کو پلمبر کہتا ہے تو اس پلمبر کو کیا کہوں میں مجھے تو کام چھوڑنے سے فرق نہیں پڑتا ہے نہ ہی کام لینے سے مجھے فرق پڑتا ہے لیکن میرے ساتھ جب ایسا ہوگا تو ایک نیا کاریگر کے ساتھ یا جس کو پہچان نہیں ہوگی اپنے بھی مارکٹ میں اتنا یا انٹرنیٹ پہ تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا مہروانی کر کے مہروانی کر کے آج کی ٹائم پہ اگر ہم تیل لینے جاتے ہیں تیل لینے جاتے ہیں نا ماسٹرڈ آئل وہ بھی آتا ہے ڈائی سو روپے میں ایک لیٹر جب ایک لیٹر تیل ڈائی سو روپے میں آتا ہے تو اسی دکاندار کو آپ لوگ جاتے ہو کام کے لیے دو سو روپے کے باتروم کرنے کے لیے کون سا انصاف ہے آپ لوگ کے اندر یہ سستا والا پلمبر کون ہوتا ہے جس کو نہ ہی اپنا پروٹیکشن پاتا ہے نہ ہی کسٹمر کا پروٹیکشن پاتا ہے تو اس میں مجھے کیا کام کرنا تھا کیا ڈرائنگ کرنا تھا وہ میں یہاں پہ ایکسپلن نہیں کر دوں گا بعض اوقات اگر وہ پلمبر بھی دیکھتا ہو کا تو اس کو پتا چلتا لیکن ایک چیز میں بتا کے چلوں گا اس کو یہاں پہ صرف وہ مجھے چار منزل سے ٹینکی کے آورفلو پورا گراؤنڈ تک دیکھ لا کے دے مجھے کچن کے سوندری کے نیچے رکھ کے دیں بس اتنا ہی اس کو کرنا ہے اس کے علاوہ مجھے پتا ہے اس کی کام کیا ہے تو بارحال میں یہاں پہ اتنا نہیں بولوں گا میں اتنا ہی بولوں گا کہ مہربانی کر کے سستہ کام نہ کیا کریں کم سے کم کم سے کم دس لاکھ روپیہ کا ہوتا ہے ایک پلمبر کے پاس سامان دس لاکھ ٹول لے کے وہ ایک مستری نہیں ہے پرستر لے کے گاز لے کے نکلا پلمبر پلمبر کچھ الگ ہوتا ہے جہاں انجنیر میں فیل ہو جائے گا تو وہاں سے پلمبر سٹارٹ کرے گا یاد رکھنا یہ چیز پلمبر کو ڈاکٹر کا ویلو دیا جاتا ہے لیکن آپ لوگوں نے اپنے ہی کام میں گند مچا کے رکھی کن پلمبر نے گند مچا کے رکھی ہے جو دو ہزار تین ہزار یا پانچ ہزار روی باتھ روم کر لیتا ہے یہ کونسی ریٹ ہے مجھے بتاؤ خدا رہا یہ کوئی ریٹ ہے ایک پلمبر اتنا ٹول لے کے کم سے کم اگر دن کا اس نے تین ہزار روپیہ نہیں کمایا چار ہزار روپیہ نہیں کمایا تو میرے خیال سے اس کو گھر میں بیٹھنا چاہیے لیکن کام کر کے دینا ہے پروفیشنلی میں اپنی کام کو کرتا ہوں پچاس سال کی کام کو لیک ہوگا میں ریسپانسبل ہوں اور سارا چیز ہو کے میں ریسپانسبل ہوں اس کے بعد میں کتنا لیتا ہوں اس کو کسٹمر کو اٹرہ ہزار روی باتھ روم اٹرہ ہزار روپیہ باتھ روم اس کے لیے مہنگا پڑ رہا ہے لیکن یہ پانچ ہزار تین ہزار روی باتھ روم اس کو سستا پڑ رہا ہے کیوں پڑتا ہے سستا اس کو لگتا ہے کہ شاید اس بندے نے مجھے چیٹ کیا یہ مہنگا مجھے لے رہا ہے لیکن جب دس دن بیس دن دو سال تین سال کے بعد اسی بار گھر والے کو جب باتھ روم توڑنا پڑتا ہے آپ خود اندازہ کر لو یہ کتنا نخصان ہوتا ہے لیکن جتنا میں نے ریسرچ کیا آج کی ٹائم پہ پلمبرو سے زیادہ کسٹمر بہت ہی الٹریٹ ہے آج کی ٹائم پہ پتا ہے کیوں الٹریٹ ہے کہ ان کو ابھی تک پتا ہی نہیں چل رہا ہے کہ چیٹ کہاں کہاں سے ہو رہی ہے تو میں اتنا سارا تو نہیں بولنے جاؤں گا نا کسٹمر کو مجھے کون سی مجبوری ہے کہ میں کسی کمپنی کے خلاف بولنے جاؤں گا مجھے کمپنی والے کے خلاف نہیں بولنا ہے اگر میں نے پڑھائی کی ہے میں نے پڑھائی کی ہے اس چیز کو لیکھے کہ اپنے پروفیشن کو اپگریڈ کرنے کے لیے اپنے نیشن کو بچانے کے لیے اپنے نیشن کو میں تب بچاؤں گا جب لوگ ہشار ہوں گے جب لوگ سپورٹ کریں گے لوگ پیسے بچانے کے کوشش میں ہیں لیکن لاشٹ میں وہ لوگ روتے ہیں جس کو کہتے ہیں نا سستہ روئے بار بار مہنگا روئے ایک بار وہ کام کر لو وہ والا کام مت کر لو سستہ روئے بار بار سستے سستہ کام آپ لوگوں کو مہنگا پڑتا ہے بھلی ہی آپ لوگ نل کا سستہ لگاؤ لیکن انٹیریر جو ہوتا ہے جو دیوار کے اندر لگایا جاتا ہے جو ڈیزائن بنایا جاتا ہے وہ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا آپ لوگ آپ اپنے آپ کو انجینر سمجھتے ہو گھر والے لیکن آپ کو سو دور ہو پلمنگ سے پلمبر کہاں پہ چیٹ کرتا ہے نہیں چلے گا پتا آپ لوگ کو میں کوشش کرتا ہوں آپ لوگوں کو تک سچائی پہنچانے کی لیکن آپ لوگوں تک وہ سچائی زندگی نہیں پہنچے گی کیوں کہ وہ آپ لوگ شیئر نہیں کرتے ہیں کیونکہ میرے ویڈیو جو دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں زیادہ پلمبر تو اس لیے لیکن سرنگر میں مجھے کام نہیں کرنا ہے آئی ڈونٹ وانٹو ڈو ورک ان سرنگر آفٹر ناؤ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں خدا حافظ